ہمیرپور میں کرفیو ٹائم میں دو پہیا اور دوسرے وہانوں کے مادیم سے خریداری پر لوگوں سے ایسا نہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے ہمیرپور پولیس بھی پورے ہمیرپور جلا میں کرفیو سمیے میں لوگوں کو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاط برتنے کے پرتی بھی جاگ رکھ کر رہا ہے لیکن کرفیو ٹائم میں دی گئی چھوٹ کے سمیے میں لوگوں کے نہیں ماننے پر پولیس نے اب سکتری برتنے کے نردیش دیئے ہیں جس کے چلتے اب لوگوں کے وہانوں کو بھی جبت کیا جا رہا ہے کرفیو ٹائم میں ایس پی ہمیرپور ارجیت سین نے خود مورچہ سنبھالتے ہوئے پورے جلا میں لاؤ سپیکر کے مادیم سے کرونا بچاؤ کے لیے لوگوں کو جاگ رکھ کیا اور ایسا نہ کرنے والے سترہ چھوٹے بڑے وہانوں کو جبت بھی کیا گیا ہے کرفیو ٹائم میں صبح ساتھ سے دس بجے کی بیچ وہانوں کو لے کر بازار میں پہنچنے پر لوگوں نے بھی اعتراض جتایا ہے ستھانی نوازی ریشو نے بتایا کہ کرفیو ٹائم میں لوگوں کو نیموں کا پالن کرنا چاہیے اور وہاں نہیں لے کر آنے چاہیے وہی راجن نے بتایا کہ غلط بات ہے کہ کچھ لوگ ڈھیل کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پیدل آنا ہی چاہیے تاک کہ کرونا وائرس سے بچاؤ ہو سکے راجیش نے بتایا کہ پولیس دوارہ لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ واہن اپنے گھروں پر رکھیں اور اس کا انہیں پالن کرنا چاہیے یہ اپیل ہے کہ ہم نے بھی کل گھر پر رکھیں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لمبے سمیں تک چلے کرونا وائرس کے دوران لوگوں کو جاگرو کر رہے ایس اچو سنجیو گوتم نے لوگوں سے ہوان کیا کہ کھریداری کے لیے وہانوں کا پریوگ کرتے ہی نہ کریں اور نزدیکی دکان میں ہی سمان خریدے انہوں نے کہا کہ انوشک طور پر وہان کے ساتھ خریداری کرتے ہوئے پایا جاتا ہے تو ان کے وہان جبت کیے جائیں گے نمشکار میں آپ کے مادھیم سے سمست جنتہ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ کرکے پریا انوشک روپ سے گھر سے باہر نہ نکلیں وہانوں کا پریوگ کریداری کے لیے نہ کریں ایوم نزدیکی ستھان سے کریداری کریں تاکہ ہم سماجی دوری کے لیے بنائے گئے نیموں کا کڑائی سے انوپالنا سنشت کر سکیں کرفیو میں دی گئی ڈھیل کا پریوگ انوشک روپ سے باہر گھومنے کے لیے نہ کریں یدی کوئی وقتی انوشک روپ سے خریداری کے لیے اپنے وہان پر گھومتا ہوا پایا جاتا ہے تو اس کا وہان جو ہے جبت کر کے راجہ سرکار میں نہیت کر دیا جائے گا اور اس کی کڑائی سے انوپالنا کی جا رہی ہے اور کی جائے گی ہم کسی بھی پریستیتی میں کتنی بھی کڑائی ہمیں کرنی پڑے کتنا بھی ہمیں کٹھور سے کٹھور قدم اٹھانا پڑے ہم جنتہ کی سرکشہ اس مہماری سے کرنا سنشت کریں گے اور اس کے لیے ہم پرتیبد ہیں میں جنتہ سے اپیل کروں گا کہ کرپیا اپنی سرکشہ ایوم سماج کی سرکشہ کے لیے کرپیا گھروں سے باہر نہ نکلیں انوشک روپ سے باہر نہ نکلیں کرپیا نزدیکی ستھان سے خریداری کریں وہانوں کا پریوگ نہ کریں ہمیں کڑے قدم اٹھانے پر مجبور نہ کریں ایس پی ہمیرپور ارجیت سین نے بتایا کہ آبدہ کے سمیں میں لوگوں کو بینہ وجہ گھروں سے نکلنے والی سترہ گاڑیوں کو جبت کیا گیا ہے انہوں نے لوگوں سے انرود کیا کہ وہ سات سے دس کے دوران پیدل ہی کرفیو کے دوران آواجہ ہی کریں اس میں کسی بھی صورت میں پریویٹ گاڑی کا استعمال جو ہے وہ ورجت ہے خاص کر جو ہے کریانے کی دکان تک جانے کے لیے اور ساتھ ہی یہ بھی انرود رہے گا کہ ایک ہی ویکتی جو ہے ایک پریوار سے آئے اور پریفریبلی ایک یا دو دن کا سمان جو ہے دو دن کا سمان جو ہے اکٹھا لے کے جائے اس میں ہم نے سترہ گاڑیوں کو جبت کیا چلان کیا ہے تو میری آپ سب سے بار بار یہ امید رہی گی اور یہ ریکویسٹ رہی گی کہ آپ لوگ جو ہے انیتہ بے وجہ جو ہے اپنی گاڑیاں لے کے نہ آئیں نیرسٹ کریانہ سٹور یا جو بھی آپ کی دکان ہوگی وہیں تک آئیں